شیخ عثمان الحیری ایک عظیم ولی اللہ غزرین ان کے ایک مرید تھے اسماع و رجال میں ان کا نام آتا ہے بہت کامل عالم دین بھی ہیں اور علم حدیث کے مائر بھی ہیں وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں موجود ہیں تو مرشد نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہم ایک اسلامی پروجیکٹ کے لیے ہمیں رقم چاہیے آپ سب مریدین اپنے اپنے رقم پیش کریں تو وہ مرید تھے وہ امیر مرید تھے بڑی دولت تھی ان ایام میں ان کے پاس بہت دولت تھی تو وہ ایک تھیلی سونے کی بھر کر اپنے پیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یہ نظرانہ ہے اس دین کے کام کے لیے آپ قبول فرمائیں جو ہی وہ پیش کرتے ہیں تو باقی سارے مریدین جو وہاں بیٹھیں انہیں نعرے لگانا شروع کر لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ شیخ عثمان الحیری کا اتنا بڑا مرید دیکھو اللہ نے دولت دی ہے اللہ نے نوازا ہے لیکن یہ لانچی نہیں ہے یہ اللہ کی خاطر دینے والا ہے اس کے نام کے نعرے لگنا شروع ہو گئے سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنا کامل ولی ہے کتنا کامل مرید ہے کہ اپنے شیخ کے حکم پر اپنی ساری دولت شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے سوچ میں پڑ گئے تھوڑی دن کے بعد شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں شیخ میں نے آپ کو نہیں دینا میری تھیلی واپس کر دی مجھے دنیا کی کسی معاملے میں استعمال کرنی ہے مرشد سے کہتے ہیں مرشد نے کہا ٹھیک لے جو جو ہی مرشد کو واپس دی وہ تھیلی مرشد نے اس مرید کو واپس دے دی وہ تھیلی اٹھا کے وہاں سے نکلتے ہیں تو وہی مرید جو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھی وہ کہہ رہی کیسا لانتی شخص ہے کس طرح ملون شخص ہے تھوک کے چاٹ رہے تھوک اسے مرشد کی بارگاہ میں بھی شرم نہیں ہے اپنے مرشد کی توہین کر مرشد کی بارگاہ میں توفہ دیا مرشد کی عظمت کا خیال تو کرتا کہ مرشد کو دے کر واپس لے رہے وہ سارے لانت کر رہے ہیں لانتان کر رہے ہیں یہ تھیلی لے کر واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں واپس جاتے ہیں رات کی تنہائی میں مرشد کے پاس واپس آتے ہیں اور مرشد سے ارز کرتے ہیں میرے شیخ آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا تو میں نے آپ کی بارگاہ میں وہ تھیلی اللہ کے لیے دی تھی اللہ کی رضا کی خاطر دی تھی لیکن جب میں نے وہ تھیلی دی وہ سونا آپ کو سارا دیا تو فوراں میرا نفس بیدار ہوا جب لوگوں نے انعرے لگانا شروع کر دیا تو میرے نفس نے کہا تو تو بڑا کامل ہے تو اپنی دولت تا اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو میرا نفس خوش ہو گیا تو میں نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے وہ رقم نہیں دی تھی میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے دی تھی لیکن جو ہی میرا نفس خوش ہوا تو میرے دن میں یہ وسوسہ پیدا ہوا اگر نفس خوش ہو گیا تو میرا ایمان برباد ہو جائے گا میرا مقصد آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یہی تھا کہ میں اپنے نفس کو ختم کروں لیکن اس سے تو نفس کو زندگی مل رہی ہے ہے مرے شیخ میں آپ کی بارکہ میں یہ تھیلی پیش کرتا ہوں لیکن میری آپ سے یہ التجاہ ہے میری آپ سے اکتمنہ ہی آرزو ہے یہ خواہش ہے کہ یہ راز فاشنہ کیجئے گا اب لوگ جو مجھ پر لانت بیج رہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے نفس کو اس لانت کے ذریعے میں ختم کروں پوری زندگی پوری زندگی اس راز کو فاشنہ کیجئے گا یہ تھیلی آپ کے لیے ہے لیکن چونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتا تھا یہ سارا سونا لیکن وہ دیا اللہ کی رضا کے لیے تھا وہ نفس کی خوشی کا باعث بن گیا لیکن شیخ اب رات کی تنہائی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اب ہوا کیا شیخ بھی کامل تھے شیخ عثمان اکھیری صاحبِ قرامت ولی اللہ عظیم ولی اللہ اللہ کا پوری زندگی کسی کو بتائیے گا نہیں میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی یہ لوگ بیرے نفس پر لانت کرتے رہے اب ماجرہ یہ ہے کہ ساری زندگی جب تک یہ شیخ زندہ رہے جس گلی سے گزرتے باقی سارے پیر بھائی یہی کہتے ارے لانتی شخص کہہ کر کے چاکنے والا ہے اپنی مرشد کی بھی عزت نے کی ساری زندگی لوگ اسے مرشد کا گستاہ کہتے رہے لیکن وہ مرشد کی بارگاہ میں مقبول شخص رہا جب اس دنیا سے گیا تو پھر مرشد نے بتایا کہ یہ میرا کامل مرید تھا یوں نفس کو مارتے ہیں جو واقعی حقیقی مرید ہوتے ہیں جو واقعی پیر بھائی سارے زندگی لانت کرتے رہے لیکن وہ خوش ہوتے رہے اور نفس کو باہر باہر کہتے رہے ایک مرتبہ تو خوش ہوا تھا نا اب ساری زندگی تجھے لانت بھیج بھیج کے تجھے تجھے موت دوں گا تو اس لیے اس نفس کو کنٹرول کرنے کا پروسس جو پہلا سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ مباح پریکٹسی سے آپ بچیں آج یہ ارادہ کرنے ہیں کیوں ہم ہر بات میں اپنے نفس کی بات مانتے ہیں جو کھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے جب سونا چاہتے ہیں ہم نیند کر لیتے ہیں جب پانی پینا چاہتے ہیں پی لیتے ہیں چاہے پینا چاہتے ہیں پی لیتے ہیں جس قسم کی خوراک چاہیے تو اپنے نفس کو ہم نے اس قدر آزاد کیے ہوئے وہ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں تو ہم گناہوں سے کیسے بچوائیں گے